ہیلو دوستو فریو انلائن ڈیچنگ من میں آپ کا سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں ککچھا نومی بارسک فرکچھا گڑت کا پیپر حل کریں گے تو اس چینل پر آپ کو سب ہی ککچھاؤں کے سب ہی بیسیاں کے پیپر سب سے پہلے سولپ کرائے جائیں گے تو اس سے پہلے ادھی آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیو کی نوٹیپیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر پرشن کے مانگ ایک ہے کہ صحیح بقلب چن کر وہ تر پوشتی کیاں میں لکھئے پہلا پرشن ہے کہ مول بندو کے نردے سانکھ ہیں تو یہاں پر آپ کو چورہ اپسن دیئے گا ہے جس میں سے آپ کا ڈینا مرک اپسن آپ کا آنسر ہو جائے گا تو مول بندو کے نردے سانکھ کیا ہوتے ہیں جیرو جیرو اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرا پرشن برگ کے پریماب کا سوتر ہے تو برگ پریماب کا سوتر کیا ہوتا ہے فور اے تو آپ کا سی نمرک اپسن آپ کا آنسر ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں تیسرا پرشن کہ گولے کے پرشتے چھت پل کا سوتر ہے تو جو گولے کے پرشتے چھت پل کا سوتر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک بٹے تین پائی آر برگ ایچ تو آپ کا ای نمرک اپسن آنسر ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں چوتھا پرشن کہ برگ انترال نبھے سے سو میں نیم نبھرگ سیما ہے تو اس میں نیم نبھرگ سیما بتانی ہے تو اس کا انصر کیا ہو جائے گا بی نمبر کا اپسن آنسر ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں پانچ میں پرشن کہ بندو تین پانچ کے بھج کامان ہے تو اس کا انصر کیا ہو جائے گا بھج کیا کالاتا ہے ایک ساکچ کامان تو کیا ہوگا یہاں پر تین ہوگا تو اس پرکار سے آپ کے صحیح بکل کوئی صحیح پرشنوں کی آنسر ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشن کرمانگ دو رکتستانوں کی پورتی کرو تو یہاں پر پہلا خالستان ہے تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا ایک ہو جائے گا اس کو حل کرنے پر اس کے بعد دوسرے خالستان کا آنسر ہو جائے گا تین دسملو ایک چھے اس کے بعد تیسرے خالستان کا آنسر ہو جائے گا ایک اور چوتھے خالستان کا آنسر ہو جائے گا کہ بھیننے ایک بٹی چار کا دسمل روپ کیا ہوتا ہے جیرو سملہ دو پانچ ہے اس کے بعد پانچ ماہ خالستان کہ تین بٹی چار مانس ایک بٹی چار کو حل کرنی پر کیا آئے گا ایک بٹی دو آگا تو اس پرکار سے آپ کو ان سبی پرشنوں کے اتر کو لکھ لینا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشن کے مانگ تین نم لکھت میں ستہ ستہ لکھئے تو پہلا پرشن ہے کہ آیت کا اچھی تول برابر لمبای گڑے چونائی ہوتا ہے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا ستہ ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا آپ کو ایک چھائنگت بھاگ دیا گیا ہے اس چھائنگت بھاگ کیا ہے ایک بٹی چار ہے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا استہ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر کل بھاگ کتنی ہیں یہاں پر چھے بھاگ ہیں جس میں سے تین بھاگ چھائنگت ہیں تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا استہ ہو جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں تیسرا پرشن اس کے بعد دیکھتے ہیں چوتھا پرشن تو اس پرکار سے آپ بیڈیو کرو کر ان سب ہی پرشنوں کے عطار کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشن کرمانگ چار پرتک کا ایک سب یا ایک باقے میں اتر دیجئے تو اس میں پہلا پرشن ہے کہ ریکھک بہوپاد میں چر کی ادھک تم گھات کیا ہوتی ہے تو اس کانسر کیا ہو جائے گا ایک اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرا پرشن کہ بہوپاد دو مانس ایکس برگ پلس ایکس گھن میں ایکس برگ کا گوڑانک لکھئے تو اس کانسر کیا ہو جائے گا مانس ایک اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم تیسرا پرشن کہ برگ انترال دس سے بیس کا مدھمان کیا ہوگا تو اس کانسر ہو جائے گا پندرہ اس کے بعد چوتھا پرشن کہ کسی سکھے کو اچھالنے پر چت آنے کی پرائک تک کیا ہوگی تو اس کانسر ہو جائے گا ایک بٹی دو اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پانچ میں پرشن کسی تربوچ کے تینوں کونوں کا یوک کیا ہوتا ہے تو اس کانسر ہو جائے گا ایک سو اسی اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پرشن کے مانگ پانچ صحیح جوڑیاں بنائیے تو یہاں پر مانس تین پلس مانس دو تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا تو اس کا ڈی نمبر کا اپسن تو اس کا انسر ہو جائے گا مانس پانچ اس کے بعد دوسرا کہ ہیرون کے سوٹ میں ایس برابر کیا ہوتا ہے تو ای نمبر کا اپسن ہے کہ ا پلس بی پلس سی بٹی دو اس کے بعد تیسرا کہ تین بٹی چار گوڑے تاٹ تو اس کا انسر کیا ہو جائے گا چھے اس کے بعد چوتھا پرشن کہ چتربوچ کے چاروں کونوں کا کتنا ہوتا ہے یہاں پر تین سو ساٹ آنس بی نمبر کو اپسن آنسر ہو جائے گا اس کے بعد پانچ ماہ کے پی ای پلس پی بیکٹر انٹو ای برابر کیا ہوتا ہے یہاں پر تو اس کا آنسر کتنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تو اس پرکار آپ بیڈیو کو روک کر ان صحیح جوڑیوں کو ملا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پرشن کے مانگ چھے ہیں دیئے گا چتر کا پریمہ آپ گیاد کیجئے اس کی اتھوہ کا پرشنے کی بھاگ دیجئے تو ہم اس کی اتھوہ والی پرشنے کا حل دیکھتے ہیں کہ پانچ سو بھاگت پانچ تو آپ کو اس کا حل دکھاتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشن کے مانگ چھے کا اتھوہ والی پرشنے کا حل ہو جائے گا تو اس پرکار سے آپ کو اپنے وہ جو بھی آپ کی وہ ملی ہوئی ہے برک سیٹ اس میں آپ کو لکھ لینا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشن کے مانگ ساتھ کا اتھوہ والی پرشنے کا آنسر کہ نمنے بندو کس چطورتھان سمیستت ہیں تو یہاں پر آپ کو بندو دی گیا پہلا بندو ہے دو تین دوسرا بندو مانس چار اور مانس دو تو ہم اس عطوہ والی پرشنے کا حل دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ بندو دو تین پر تھم چطورتھان سمیستت ہوگا اور بندو مانس چار اور مانس دو تیرتے ہیں چطورتھان سمیستت ہوگا تو اس پرکار سے آپ بیڈیو کو روک کر اپنی کاپی میں ان سبی پرشنوں کے حل کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پریشن کرمانگ آٹ پریشن کرمانگ آٹ کا ہم اتھوہ بالی پرشن کا حل دیکھتے ہیں کہ کیا کسی تربج میں دو ادھے کون ہو سکتے ہیں آپ نے اتھر کے لئے کان دیجئے تو ہم اس پرشن کا اتھر دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کا انصر ہو جائے گا پریشن کرمانگ آٹ کا اتھوہ بالی پرشن کا کہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کسی تربج میں تینوں انتہ کونوں کا یوگ ایک سو اسی انس ہوتا ہے یادی دو کون نبھے انسوں سے ادھیک ہوں گے تو تیرہوچ کے تینوں انتہ کونوں کا یوگ ایک سو اسی سے ادھیک ہو جائے گا تو اس پرکار سے آپ بیڈیو کو روک کر اس پرشنے کے اتر کو لکھ سکتے ہیں اس کے بات دیکھتے ہیں پرشن کے مانگ نوہ کا اتھوہ والی پرشنے کا حل کی سانگو کا بکر پرشنے چھت پل گیاد کرو جس کی تیریا کون چاہی دس میٹر اور آدھار کی درجہ سات میٹر ہے تو ہمیں اس پرشنے کا حل لکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشنے کے مانگ نوہ کا اتھوہ والی پرشنے کا حل ہو جائیں گا آپ بیڈیو کو روک کر اس پرشنے کو لکھ سکتے ہیں اس کے بات دیکھتے ہیں پرشنے کے مانگ دس سانگو کی کسے کہتے ہیں سمجھائیے تو ہم اسی پرشنے کا اتر دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشنے کے مانگ دس کا اتر ہو جائے گا کہ سانگو کی سانگو کی گلت کی بات ساکھا ہے جس میں آنکھنوں کا سنگھن پردارشن ورگی کرن اور اس کے گھنوں کا آنکھلن کا آدھیان کیا جاتا ہے سانگو کی سبد کا پریوک دو روپوں میں کیا جاتا ہے ایک بچن اور بہو بچن ایک بچن کے روپ میں سانگو کی کا عرض آنکھنوں یا سمانتوں کے روپ میں ہے تو اس پرکار سے آپ بیڈیو کو روک کر اس پرشنے کے اتر کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشنے کے مانگ گیار ماں آروہی کرم میں لکھئے تہاں پر آپ کو کچھ سانگو کیاں دی گئی ہیں سانگو کیاں کو آپ کو آروہی کرم میں لکھنا ہے تو ہم اسی پرشنے کا حل دیکھتے ہیں اس پرکار سے آپ اس پرشنے کے حل کو لکھ سکتے ہیں آروہی کرم کیا ہوتا ہے بڑتہ کرم بڑتہ کرم میں کیا ہوتا ہے سب سے چھوٹی سانگ کیا ہے پھر اس سے بڑی سنگ کیا پھر اس سے بڑی سنگ کیا پھر سب سے بڑی سنگ کیا تو اس پرکار سے آپ ویڈیو کو روک کر اس پرشنے کے حل کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پرشنے کے مانگ بار ماں تو ہم پرشنے کے مانگ بار میں کا اتھوہ والی پرشنے کو حل کریں گے پرشن ہے کہ ایکس برابر دو پر بہو پت پانچ ایکس مانس چار ایکس بار پلس تین کامان گیاد کیجئے تو ہم اس پرشنے کا حل دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشن کی مانگ بار میں کہ آتھوہ والی پرشن کا حل ہو جائے گا آپ ویڈیو کو روک کر اس پرشن کے حل کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نیچے دیا گیا ہے کہ x برابر دو پر بہو پتھ کا مان مانس تین ہوگا اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم تیرمہ والی پرشن تو تیرمہ کے آتھوہ والی پرشن کا ہم حل دیکھتے ہیں تو تیرمہ پرشن کا آتھوہ والا پرشن کیا ہے کہ نمنا آکرتی میں ایک ست دھا بائی کے مان کو گیاد کیجئے تدہ درس آئیے کی اے بھی سمانتر سی ڈی تو ہم اسی پرشنے کو حل کرتے ہیں آپ کو نیچے چتر بھی دیا گا ہے آپ کو اس چتر کو بھی بنانا ہے تو اس پرکار سے آپ کے پرشنے کے مانگ تیرمے کا اتھوہ بالے پرشنے کا حل ہو جائے گا آپ بیڈیو کرو کر اس پرشنے کے حل کو لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو چتر بھی بنانا ہے اس کے بعد آپ کا ہی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا ہی ہو جائے گا تو آپ کو یہاں تک لکھ لینا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشن کرمانگ چاہد میں کا اتھوہ والا پرشنے کی درس آئیے کی آیت کا پرتے کون سمکون ہوتا ہے تو ہم اسی پرشنے کو حل کرتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشن کرمانگ چاہدے میں والے اتھوہ والی پرشنے کا حل ہو جائے گا آپ بیڈیو کو روک کر اس پرشنے کی حل کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا ہی ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا نیچے ہی ہو جائے گا تو آپ کو یہاں تک اس پرشنے کی حل کو لکھ لینا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشن کرمانگ پندر میں گوڑان خند گیاد کیجئے تو ہم بار ایکس بارگ مانے سات ایکس پلیس ایک کی گوڑان خند گیاد کرتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشن کرمانگ پندر میں کا حل ہو جائے گا آپ بیڈیو کو روک کر اس پرشنے کی حل کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشن کرمانگ سولما کا اتھوہ والا پرشنے تو اس کا اتھوہ والا پرشنے پرشنک مانگ سولما کا 過去 میں دیکھ کر نملکت کو لکھئیے تو آپ کو اکرتی میں کیا کا دیکھ کر لکھنا ہے کہ ا کے نردے سانگ بے کے نردے سانگ سی بندو کا بھوڈ اور ڈی کی کوٹی تو ہم ان چاروں پرشنوں کے اتھر کو دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشنگ مانگ سولما کا اتھوہ والا پرشنے کی سب ہی پرشنوں کے اتھر ہو جائیں گے اے کے نردے سانگ کیا ہو جائیں گے دو کا بھج کیا ہو جائے گا مانس چار اور ڈی کی کوٹی کیا ہو جائے گی مانس تین اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پرشنگرمانگ ساتھ ترمہ کی تربھج اے بی سی میں اے ڈی بھجا بی سی کا لمب سمدوی باجہ ہے تو درس آئیے کی اے بی سی ایک سمدوی باہو تربھج ہے تتہا اے بی برابر اے سی تو ہمیں اس پرشنگرمانگ کے حل کو دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشنگرمانگ ساتھ ترمہ کا حل ہو جائے گا آپ ویڈیو کو روک کر اس حل کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو نیچے لکھ دینا ہے یہ آتا ہے تربھج اے بی سی ایک سمدوی باہو تربھج ہے جس میں اے بی برابر اے سی اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پرشنگ کے مانگ اٹھار میں کا اتھوہ والا پرشن ایک آیت ہوتا ہے تو ہم اسی پرشنگ کا حل دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشنگ کے مانگ اٹھار میں اتھوہ والے پرشنے کا حل ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو لکھنا ہے سب سے پہلے گیات ہے کہ ایک چکرے سمانتر چتر ہو جی اے بی سی ڈی تو اس پرکار سے آپ کو اس چتر کو بنا لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو صدقانہ ہے کہ اے بی سی ڈی ایک آیت ہے اس کے بعد آپ کو اپپتی لکھنا ہے تو اپپتی میں یہاں پر آپ کو سمی کر نمبر ایک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا یہ سمی کر نمبر دو ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو سمی کرن ایک با دوسرے تو اس پرکار سے آپ کا کہہ ہو جائے گا صدق ہو جائے گا کہ اے بی سی ڈی ایک آیت ہے سمانتر چتر ہو جس کے کون سم کون ہو آیت ہوتا ہے تو اس پرکار سے آپ بیڈیو کو روک کر اس حل کو لیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پرشن کی مانگ انیس میں کا اتھوہ والا پرشن ہے کہ تربوچ کا چھتپل گیاد کیجئے جس کی دوب ہو جائے اٹھارا سینٹی میٹر تدہ دس سینٹی میٹر ہیں تدہ اس کا پریمہ اپ بیالے سینٹی میٹر ہے تو ہم اس پرشن کا حل دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشن کی مانگ انیس میں کا آتھوہ والا پرشن کا حل ہو جائے گا آپ بیڈیو کو روک کر اس حل کو اپنی کوپی میں لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کا تربوچ کا چھت پل ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پر آپ کو ہیرون کے سوترمین سبی کے مان رکھ دینا ہے تو اس پرکار سے اس کا انصر ہو جائے گا کہ 21 under root 11 برگ سینٹی میٹر تو آپ بیڈیو کو روک کر اس پرشنے کے حل کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم پرشن کے مانک 20 مہا تو پرشن کے مانک 20 مہے کا آتھوہ والا پرشنے دیکھتے ہیں کہ ایک سمبہہو تربوچ کی رچنا کیجئے جس کی ایک بھجا کی لمبائی 5 سینٹی میٹر ہے تو اس میں آپ کو سمبہہو تربوچ کی رچنا کرنی ہے تو ہم اس کا حل دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کو 5 سینٹی میٹر والے سمبہہو تربوچ کی رچنا کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو بی سی برابر اسکیل کی سہاتھا سے پانچ سینٹی میٹر ایک ریکہ کھنڈ کھیچنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو بی بندو پر پانچ سینٹی میٹر پرکار کی سہاتھا سے چاپ لگانا ہے اسی پرکار سے سی بندو پر لگ کر پرکار کی سہاتھا سے پانچ سینٹی میٹر کا چاپ لگانا ہے جہاں اے دونوں چاپ کٹیں وہاں پر آپ کو اے بندو نام دینے دینا ہے اس پرکار سے آپ کو اس چتر کو بنا لینا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں پشنکی ماں کے کسمہ چودہ سینٹی میٹر بھوجہ بالے ایک تھوز گھن کو برابر آیتان میں کہ اٹھ گھنوں میں کٹا جاتا ہے نئے گھن کی بھوجہ کی لمبائی گیاد کرو تو ہم اس پرشنکی کا حل دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پشنکی ماں کے کسمی کا حل ہو جائے گا تو اس پرکار سے آپ بیڈیو کو رکھ کر اس حل کو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا آئی ہو جائے گا اس کے بعد یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا ڈا ک sword자 برائب کے چھے سینٹی میٹر اس کی بار دیکھتے ہیں غواق بائیس ماں کی رہیم نے ایک گھنٹے کے تینowaٹے چھ بھاٹ تک دیا Johnson اہم کیا ت ihan awaitنا ایک گھنٹے کے تین واتے چار بھاق تک دیاOOK ہم کیا کس نے کتنے آدھیک سماعت تک دیا اہم کیا تو ہم اس پرشنے کا حل دیکھتے ہیں ہاں illusion haven uh this iemand زیادہ ہاثنی صلاحی مぶ بے آئیام کیا ایک گھڑت تین بھٹے چھے اس کو ہمیں لکھا دیں گے تو کتنا آئے گا ایک بھٹے دو گھنٹے اس کے بعد روہت نے بے آئیام کیا ایک گھڑت تین بھٹے چھار برابر کتنے تین بھٹے چھار گھنٹے ہاتھ ہم لگ سکتے ہیں کہ روہت نے آدھک سمائے تک بے آئیام کیا تو آپ بیڈیو کو رکھ کر اس پرشنگ مانگ باعث کے حال کو لگ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشنگ مانگ تیس کا اتوہ بالا پرشن کہ دہاری پر کام کائنے والے مجدور کی ایک دن کی آئے روپے چھے اسو پچیس ہے بتائیے اس کی ستمبر ماہ کی آئے کتنی ہوگی تو ہمیں اس پرشن کا حل دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشنگ مانگ تیس کا اتوہ بالی پرشن کا حل ہو جائے گا کہ ایک دن کیا کتنی ہے یہاں پر 625 روپے آتا ستمبر ماہ کیا کتنی ہوگی 625 گھڑے 30 چونکہ ستمبر ماہ میں کتنے دن ہوتے ہیں 30 دن ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم گھڑا کریں گے تو یہاں پر کتنا آ جائے گا 18750 روپے آتا ستمبر ماہ کیا کتنی ہوگی 18750 روپے ہوگی اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشن کی بانگ 24 باہ کا اتھوہ بالا پرشنے کی یوگ یاد کیجئے 3 سہی 2 باٹی 5 پلاس 2 سہی 5 بٹے 6 تو ہمیں اس پرشنے کا حل دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشن کی بانگ 24 کے آتھوہ بالا پرشنے کا حل ہو جائے گا تو آپ اس پرکار سے اپنی کوپی میں لگ سکتے ہیں تو یہ آپ کا آنسر ہو جائے گا کہ 187 بٹے 30 اس کے بعد دیکھیں ہم پرشن کی بانگ 25 میں ایک آتھوہ بالا پرشنے کی ایک راج جی کے بیدھان سوا چونام ہے بیوہن نے راجنیتک پارٹیوں دوارہ جیتی گئی سیٹوں کی پینام نمن ہے تو یہاں پر آپ کو سانی دی گئی ہیں کہ راجنیتک پارٹی جیتی گئی سیٹ ہیں اوپر دیئے گئے آنکڑوں کا دنڈ آریک بنائیے تو ہم اس کا دنڈ آلیک دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشنے کا 25 میں کا اتھوہ بالا پرشنے کا حل ہو جائے گا تو اس پرکار سے آپ دنڈ آلیک بنا سکتے ہیں تو یہاں پر تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ایکس اکش میں کیا درسانہ ہے راجنیتک پارٹیوں تو اس پرکار سے A, B, C, D, E, F اس کے بعد آپ کو بائی اکش میں کیا درسانہ ہے جیتی گئی سیٹیں تو اس پرکار سے آپ بائی اکش میں جیتی گئی سیٹیں درسان سکتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کو اپنی کوپی میں اس دنڈالک کو بنا لینا ہے تو آپ ویڈیو کو روک کر اس دنڈالک کو آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پرشنگ بانک 26 ماہ دو بچوں مالے 1500 پریباروں کا یادر چھے چین کیا گیا ہے اور نملک تانکڑے لیے گئے ہیں تو یہاں پر آپ کو پریبار میں لڑکیوں کی سنکھیا دی گئی ہے اور پریباروں کی سنکھیا دی گئی ہیں تو یہاں پر آپ کو تین پرشنے دیئے گئے ہیں کہ پریبار کی پرائیک تک یاد کرو پہلا پرشنے ہے کہ جس میں دو لڑکیاں ہو دوسرا جس میں ایک لڑکی ہو اور تیسرا کوئی بھی لڑکی نہ ہو تو ہم ان تینوں پرشنوں کی حل کو دیکھتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے پرشنگ بانک 26 می کے حال ہو جائے گا پہلے پرشنے کا حال ہو جائے گا اس کے بعد اے آپ کے دوسرے پرشنے کا حال ہو جائے گا اس کے بعد اے آپ کے تیسرے پرشنے کا حال ہو جائے گا تو اس چینل پر آپ کو سب ہی کے اکچھاؤں کے سب ہی بھی اسیوں کے پیپر حل کروائیں جائیں گے جیدی ویڈیو پسند آئے تو پلس لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے اور جیدی آپ نے ہماری چینل کو س επιتخل�� نہیں کیا ہے تو پلیس سسکرائب کیجئے دھنیباد